موسیقی 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 کریں گے لیکن اس سے پہلے ایکسپائری پہ آپ کو ایک پول دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ایکسپرٹ کی رائے لیں گے گروہر کو دسمبر سیریز کی ایکسپائری ہوگی اور اس پر زی بزنس نے ایک مہا پول کیا کہاں ہو سکتی ہے نفٹی نفٹی بینک کی ایکسپائری بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہماری ریسرچ انالیس دیوانشی آشر دیوانشی بتائیے کہاں ہوگی نفٹی نفٹی بینک کی ایکسپائری کیا کہتا ہے ایپول گروہر کو دسمبر سیریز کی ایکسپائری ہو جانکاروں کی مانے تو ایک سیمیت دائرے میں بزار ٹریڈ کا توا دیکھے گا سب سے پہلا اگر نفٹی کی بات کرے تو سبی لوگوں کے یہی ماننا ہے کہ جن لیولز پر کلوزنگ آئی تھی انہی لیولز کے آس پاس نفٹی ایکسپائر ہوتی بھی دیکھ سکتی ہے یعنی کہ قریب 60% سے زیادہ جانکار مانتے ہیں کہ بارہ ایکسپائر ہوتے وقت ہوتا اس رہے آپ کو بتا دو کہ جو ریزیسٹنس گروہر مانتے کہ بارہ تین سوکے دیکھ رہا ہے بارہ دین سوکے لیولز کے آس پاس بنایا ہے بارہ وبارہ تین سوکے دیکھ رہا ہے بازار como جانکار یہ مانتے ہیں کہ بارہ دوسوکے لیولز کے نیچے بھی بازار سلطا ہوا دیکھ سکتا اور ان لئے لیولز کے آس پاس ایکسپائری آ سکتے لیکن موٹا موٹی مانے تو نفٹی پر 12200 سے 12250 ان لیولز پر ایکسپائری دیکھی جاری ہے اب نفٹی بینک اگر بات کرے تو قریب 500 سے 200 پوائنٹ کی ریج میں دائرے میں بزارٹ فیڈ کا تبا دیکھ سکتا ہے یہاں پہ رائے بٹی ہوئی ہے قریب 44% جانکاروں کا ماننا ہے کہ 32000 سے لے کے 32400 کے بیچ میں ایکسپائری سمبھو ہے وہیں 44% دوسرے جو جانکار ہیں ان کا ماننا ہے 32400 کے لیولز کے اوپر ایکسپائری آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیول 11% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 32200 کے جو لیولز ہیں وہاں سے نیچے نفٹی بینک پر سلطا ہوا دیکھ سکتا ہے اس کے نیچے ایکسپائری آ سکتی ہے تو موٹا موٹے اگر مانے جائے تو 200 پوائنٹ کے بیچ میں ایکسپائری آنے کی سمبھاونا ہے 32200 سے لے کے 32400 پر جو بائیس ہے وہ تھوڑا زیادہ بنتا ہوا دیکھ رہا ہے انہی لیولز کے اسپاس ایکسپائری ہونے کی سمبھاونا ہے چلے بروکرز مہا پول کے نتیجے تو ہم نے جان لیا ہے لیکن ہمارے جو آج کے ایکسپورٹ ہے ان سے بھی جانتے ہیں عویناس جی پرسو دسمبر سریز کے ایکسپائری ہے ہم نے ایک مہا پول بھی دکھایا ہے بروکرز کا آپ بتائیے آپ کو بازار کی چال کیسی لگ رہی ہے ایکسپائری کے دن کہاں پر کمائے کے موقعے بن سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ سے آپ کی انٹرادے کال بھی لوں گی سواتھی مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹس میں 12200 کا لیول جو ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹس میں جو تیزی ہے وہ سیلیکٹیولی آپ کو میٹلز میں اور دیفنیٹلی فارما میں دیکھنے کو ضرور ملے گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹس میں آج کا جو فال آیا تھا وہ زیادہ تر تھوڑی سی مارکٹس اووروٹ ہو چکی تھی اس لیے بھی تھی اور اوورال جو لیکوڈیٹی بھی تھی تھوڑی کم تھی تو اس کارنڈ تھوڑا سا مارکٹس میں ایک سوستی کا ماہول تھا پڑ ادھر وائز ہم کو لگ رہا ہے 12200 کا لیول آپ کو اس ایکسپائری میں کمفرٹنٹ بلی ملنا چاہیے کاریون 12200-12250 اور رہی بات انٹرادے پک کی تو مجھے ٹاٹا گروپ کی کمپنی ٹاٹا کیمیکلز پسند ہے آج کے مارکٹ میں بھی یہ کافی اچھا تریسے سٹاک چلا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی کورپرٹ آنانسمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے رسک روارڈ کافی اچھا ہے تو یہاں پہ انٹرادے کے لیے اگر کسی کو تھرزڈے کو یہ پلے کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا ٹاگٹ رہے گا 700 اور سٹاپ لوس رہے گا 673 ٹاٹا کیمیکلز کوئنٹرڈے کال پر خریداری کی اس میں سلحہ دے رہے ہیں عویناج گورکشکر ان کی پسندیدہ پک ہے یہاں پر ان سے باتچی جاری رہے گی اور سٹاک سپیسپیک بھی ان سے ہم چرچہ جانیں گے سٹراتیجی جانیں گے لیکن اس سے پہلے بازار میں آج کن سیکٹرز میں سب سے آدھا ایکشن دیکھنے کو ملا یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آشیش چطر ویدی آشیش بتائیے آج بازار میں خبروں کے چلتے کن سیکٹرز میں دیکھا ایکشن سواتی پوری دن ہم نے دیکھا انڈیکس نے نفٹی نے سا ٹھنکوں کے سیمیت دائرے میں کام کاج کیا اور بازار میں ایکشن کافی مسنگ تھا کوئی بھی سیکٹر میں ایک پرسنٹ کی تیزی ہے گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملیتی سرف ایک میٹل سپیس ایسا تھا جہاں پر پورے دن میں تھوڑی بہت خریداری دیکھنے کو ملی اور نال کو جے ایس ڈیو سٹیل ہنڈال کو اور ٹاٹا سٹیل یہ کچھ ایسے سٹاکس نے جو تیزی کے ساتھ بند ہوئے اس کے علاوہ فارما میں بھی کچھ چنندہ سٹاکس تھے جہاں پر تیزی دیکھنے کو ملی سپلا سوگن لائف سائنسز اپکا لائبز اور بائیوکون یہاں پر خریداری دیکھنے کو ملی اویلن گیس سیکٹر میں لگ بگ آدھا پرسنٹ کا دباو دیکھا گیا تھا چننے پیٹرونیٹ پیٹرونیٹ الینجی گجرات گیس اور گیل گراؤٹ کے ساتھ بند ہوئے آئیٹی سٹاکس میں بھی آج تھوڑا سا سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملی ایچیل ٹیک ٹاٹا الیکسی مائنٹری اور ٹیک مہندرہ یہ گراؤٹ کے ساتھ بند ہوئے آٹو سٹاکس میں بھی ہلکی آخری ایک گھنٹے میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی اور آئیشر اشوک لیلنڈ، ماروتی اور ٹاٹا موٹرز یہ کچھ ایسے سٹاکس ہیں جہاں پر بہت معمولی سی گراؤٹ دیکھنے کو ملی تو کل ملا کر کہا جائے گا تو آج بزار میں چھٹیوں کے چلتے ایکشن مسنگ تھا اوکے تو سٹاک سپیسیفک ایکشن کہاں کہاں پر دکھا ہے یہ بتایا اپنے آشیش اور اس پر سٹراتیجی بھی جانیں گے اپنے آج کے خاص مہمان عویناس جی سے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ایف آئی آئیز ڈی آئیز ڈیٹا پر ایف آئی آئیز یعنی بیدیشی سنسطاکت نویشکوں نے کیش مارکٹ میں ایک سو چودہ کروڑ روپے کی بکوالی کی ہے وہی ڈی آئی آئیز یعنی گھرے لونی ویشکوں نے بھی آج تین سو پینٹالیس کروڑ روپے کی بکوالی کی ہے اوینا جی میٹل سپیس پر میں ان فاکٹ آپ سے اب جاننا چاہوں گی جس کی چرچہ ابھی آشیش بھی کر رہے تھے اپنی ریپورٹ میں سیمی دارے میں بازار کی چالت ہو رہی لیکن خاص طور پر ہم نے میٹل سیکٹر میں دیکھا آج کافی زیادہ چمک تھی میٹل سیکٹر کو سپیسیفکلی کہاں سے سہارا مل رہا ہے آپ کو لگتا ہے اور اس میں کوئی آپ کی پسندیدہ پک جو آپ دینا چاہیں گے سواتی بجے لگ رہا ہے کہ دو کارن ہے جو میٹل سیکٹر واپس فوکس میں آیا ہے ایک تو سارے سٹیل کمپنیز نے پچھلے دو مہنے میں پرائس انکریز کیا ہے کیونکہ مارکیٹ کا ماحول کافی اچھا ہوا ہے ڈیمانڈ اچھی امپرو ہو چکی ہے اور اوپیسلی گلوبل میں میٹل پرائسز چڑے ہوئے ہیں تو یہ پہلی بات بھی اور دوسری بات یو ایس چینہ کو لے کے جو پہلا فیز ہوا ہے اس سے دیفنیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ میٹل کیلئے دیفنیٹلی آگے جو چائنہ کی بائنگ ہوگی وہ دیفنیٹلی ریزوم ہوگی تو اس سے میٹلز میں پوزیٹیویٹی آئے گی تو یہاں پہ میٹل کیلئے اگر کسی کو پلے کرنا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ تاٹا سٹیل سب سے ویل پوزیشنڈ ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ لیول سے بھی قریباً پانچ اچھے پرسنٹ کا مو پوسیبل ہے اور جن کو شورٹ ٹرم کے لیے بھی کھیلنا ہے وہ تاٹا سٹیل کے لیے پلے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اگر تھرڈ کورٹر کی ایکسپیکٹیشن پر کوئی اگر ویزرڈ کی پوائنٹ آف یو سے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کو لگ رہا ہے کہ تاٹا سٹیل میں ایک اچھا اچھا اچھال پوسیبل ہے کیونکہ انٹیگریٹیڈ پلیئر ہے اور جو میٹل پرائیسز ہے ان کا فائدہ دیفنیٹلی تاٹا سٹیل کو ملے گا تو تاٹا سٹیل میٹل سیکٹر میں پسندیدہ پیک عویناس جی کی جس میں وہ خریداری کی سلات دے رہے ہیں باچی جاری رہے گی عویناس جی سے لیکن اس سے پہلے آج ایبنسی شہر میں سجھائے جانے کے بعد لگاتار دو دنوں سے اگارشی موٹرز میں شاندہ تیزی دیکھنے کو ملی اس تیزی کی وجہ کیا رہی بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ریسرچ انالسٹ آشیز چطربیدی آشیز اب یہ بتائیے اگارشی موٹرز میں تیزی کی کیا بجائے رہی ہیں سواتھی دو دن میں سٹاک 34% کا اچھال دکھا چکا ہے اور ریسرچ کے دوران یہی تتیا سامنے آئے ہیں کہ آگے جا کر بھی سٹاک اچھی ریٹن دے سکتا ہے کارن ہے کہ آپ دیکھیں کمپنی کا جو پرڈکٹ ہے وہ اپنے آپ میں کافی انٹریسٹنگ ہے اس میں گلوبلی کمپنی کا قریب 21% مارکٹ شہریں ڈی سی موٹرز بناتے ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اب جو گاڑیوں میں ٹرانزیشن ہو رہا ہے ایوی کی طرف اس کے چلتے جو موٹرز کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی فلال اگر آپ دیکھیں تو ایک گاڑی میں قریب 25 سے 30 ڈی سی موٹرز کا استعمال ہوتا ہے آگے جا کر یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ آنکھڑا 35 سے 40 کے بیچ میں ہوگا تو ایسے میں ڈیوانڈ جو ہے وہ کافی بڑھنے کے آثار ہیں اس کے علاوہ سپٹیمبر کے مہینے میں ایک خاص ڈیولپمنٹ ہوا کمپنی میں کمپنی کے پورو پرموٹر جو ہے پی مکوند انہوں نے قریب اپنی 21% حصے داری جاپانی کمپنی گارشی کو بیچ دی جس کے بعد ان کی جو ٹوٹل حصے داری ہے جاپینیس کمپنی کی وہ قریب 75% ہوگی ہے تو اس کے بعد بھی بزار یہی انمان لگا رہا ہے کہ آگے جا کر کمپنی اور اپنی operational efficiency کو صداری گی یہاں سے اور growth میں صدار دیکھنے کو ملے گا ساتھی آپ دیکھیں تو کرز کو لے کر کمپنی نے کافی کام کیا ہے اور ایک سال میں دیکھیں تو کمپنی بلکل کرز مکت ہو گئی ہے FI 18 میں قریب 140 کروڑ کے کرز کے مقابلے اب کیول 60 کروڑ کا کرز رہ گیا ہے یعنی virtually debt free ہو چکے کمپنی موجودہ بھاو کے ساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ stock آگے جا کر ایک multi wagger ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ valuations ابھی بھی کافی reasonable نظر آتے ہیں 21% کا return on equity ہے ساتھی کمپنی جو اپنا منافع ہے اس کا 25% بطور dividend دیتی ہے تو اسے میں ہی نظر آ رہے کہ آگے جا کر growth کے جو prospects ہیں کافی بڑیا نظر آ رہے ہیں جی آشی شکریہ اس جانکاری کے لیے آشی motors میں شاندار تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور عبیرناش ہم نے mnc شہر ہمارے خاص segment میں اس کو سجھایا بھی تھا اور لگاتا ہے دوسرے دن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زبردست تیزی ہے اس particular شہر میں آپ کو کیا لگتا ہے گارشی motors پر آپ کی کیا رائے ہے اور اب اس particular شہر میں کیا کرنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ دو دنوں میں یہ stock کافی quickly 35% کا upside دکھا چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں stock تھوڑا consolidate ہو اور ایک کارن جو بڑھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کی جو available floating stock ہے وہ کافی کم ہے حالانکہ کمپنی ایک well established auto ancillary play ہے کرجامک کمپنی ہے اور ان کے جو operating metrics ہے جیسے کی آشش نے بتایا return on equity قریبا 20-21% ہے dividend paying ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ جب auto sector میں اچھی turnaround آئے گی جو hopefully ہم کو لگ رہا ہے ایک دو quarter میں اچھی آنے کی امید ہے تب ہی ان کو شاید volume growth کا اور تھوڑا فائدہ ملنا چاہیے but مجھے لگ رہا ہے کہ definitely جسی کو medium to long term کے لیے اپنے portfolio میں بھی include کرنا ہے اس کو یہ level سے definitely خرید کے ایک سال دیڑ سال کا سمجھ دینا چاہیے کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے یہ اچھی wealth creation کی opportunity ہے تو اگارشی موٹرز medium to long term کے لیے اچھی خریداری کا option ہے جو کی عوینا جی سمجھتے ہیں اور ان کی positive رائے ہے اگارشی موٹرز پر چلیے اب ہم اپنا جو focus ہے وہ shift کریں گے ایک stock پر جو ہے M&M اور حالی میں شہر میں بکوالی کا دباو دیکھنے کو ملا تھا کیا اب M&M میں خریداری کرنی چاہیے یا پھر دور رہنا ہے اس کے تیزی اور مندی کے ترک لے کر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں research analyst کشل گپتا کشل بتائی M&M میں کیا ہے تیزی اور مندی کے ترک جی تو مہندرہ اند مہندرہ میں تیزی اور مندی کے پانچ بڑے triggers ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلا trigger یہ ہے کہ شکروار کو management جو existing ہے انہوں نے اپنا succession plan announce کیا ہے تو نئی management team ایک اپریل 2020 سے لاغو ہو جائے گی اور آگے کا vision اس وجہ سے کافی clear دیکھ رہا ہے حالانکہ کمپنی کی جو subsidiaries ہیں ان میں گھاٹا لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کمپنی کا group structure جو ہے وہ complex ہے دوسرا سب سے بڑا trigger ہے مارس 2020 تک management یہ مان رہا ہے جو ان کا tractor segment ہے وہ کافی بہتر perform کر سکتا ہے وہاں سے تیزی بنتی بھی نظر آ سکتی ہے حالانکہ گرامین علاقوں میں جو income levels ہے وہ کافی کم ہے ابھی بھی اور وہاں سے مانگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے تیسرا trigger جو ہے وہ BS6 کا جو تیاری ہے company کی وہ کافی اچھی ہے in fact XUV300 کا انہوں نے BS6 version بھی حال فلال launch کیا ہے پر ان کا جو utility vehicle میں جو proportion ہے وہ کافی زیادہ ہے اور diesel والا ان کا inclination کافی زیادہ ہے جس وجہ سے BS6 کے اگر دام بڑھتے ہیں تو ان کی بکری پر impact پڑھتا دیکھ سکتا ہے چوتھا trigger اس میں یہ ہے کہ اکٹوبر میں انہوں نے فورڈ انڈیا کے ساتھ JV کیا ہے جو ان کی جو لاغت خرچ ہے اس میں کمی آئے گی اور ساتھ ساتھ ان کا export market کافی اچھا ہو سکتا ہے پر وہاں پر اگر آپ سانگیونگ motors کو دیکھیں تو وہاں پر ساؤتھ کورین market سے اچھی demand نہیں آ رہی ہے وہاں پر impact آتا دیکھ رہا ہے ان کے وہ والا جو JV تھا اس پر پر اگر میں پانچوا بڑا سب سے بڑا trigger کہوں تو یہ ہے ان کی attractive valuation کافی آکرشک valuation ہے 52 week low کے آس پاس trade کر رہا ہے stock پر investors کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنے خوش نہیں ہے in fact اگر آپ دیکھیں گے تو YTD مطلب سال کے شروعات سے ابھی تک 34% کی گراؤت ہمیں مہندرہ ان مہندرہ میں دیکھنی کو مل رہی ہے تو دیکھنے کی بات یہی ہوگی کہ overall مہندرہ ان مہندرہ آگے کیسے trade کرتا ہے بہت شکریہ کشل اس جانکاری کے لیے اور details کے لیے آپ کا ابناز جی M&M پر کیا کرنا چاہیے آپ کس طرف ہے bull یا پھر bear سواتی مجھے لگ رہا ہے کہ اس level سے خریدنا چاہیے ہم پو لگ رہا ہے کہ اوپری level سے stock کافی توٹ چکا ہے valuations بہت ہی attractive اور ہم کو لگ رہا ہے کہ tractor segment میں management نے clearly کہا ہے کہ January to March کا جو سمیہ ہوگا وہاں پہ کافی اچھی upside اور turnaround وہ expect کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال 10-12% industry بھی grow کرے گی تو میرے کیال سے لمبی عوضی کے لیے یہ بہت اچھا opportunity ہے تھوڑا سا سبر رکھے اور یہاں پہ کریدنے کا موقع ہے اوکے تو M&M میں خریداری کا موقع ہے لمبی عوضی کے لحاظ سے یہ ایک اچھا stock ثابت ہو سکتا ہے اب وقت ہے وعدہ بازار میں option کے کس رنڈیتی سے کل آپ کو ملیں گے کمائے کے موقع بتانے کا اور آج option کی strategy بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے choice broken case سمید بھگڑیا سمید بہت سفاغت ہے آپ کا بتائیے پرسو options کے ذریعے کہاں پر موقع بنیں گے دیکھیں options کے اندر آج مارکٹ میں closing آر میں دباؤ دیکھنے کو ملا اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ گروہر کے دن expiry دن بھی ہے اور year end moment آئے گا میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاؤنسائید موو ہم کو دیکھنے کو ملنا چیئے جس کے اندر نفتی میں 12 دوستوں کا پوٹ لینے کا سنا رہے گا چالی سے پیتالیس روپے کے اسپاس 20 روپے کے اس میں سٹا پلوس لگانا ہے اور 12 دوستوں کا لیول دن ٹوٹتا ہے تو اچھا فال دیکھنے کو ملے گا اس کیس پوٹ کی ویلیو روپے شکریہ سمی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور آپ شن میں سٹراتیجی بتانے کے لئے چلیے اب ہم جانتے ہیں کی سونے کا حاضر بھاو کیا ہے کلوزنگ بھاو پر نظر ڈالے تو حاضر میں 24 291 روپے 22 carat سونے 35 216 روپے 18 carat سونے 28 28834 روپے شام کے ستر کے لئے ہے اور یہ سونے کا حاضر بھاو انڈین بولین انڈ جیولرز اس بھاو میں 3% جی شامل نہیں ہے اب آپ سے positional trade اور long term trade کے لحاظ سے دو شئر جان سوات پوزیشنل کے حساب سے ہم کو اندس بین پسند ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ 6 دنوں کا call لینا ہے تو current levels پر buy کرے یہاں پہ stop loss 14 75 کر رکھے اور target رہے گا 16 1 0 تو یہ positional trade ہو گیا اور long term کے لئے ہم کو gold finance پسند ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ مطور finance current level پہ 744 چل رہا ہے اور جس پرکار کے نتیجے انہوں نے first half میں declare ہم کو لگ رہا ہے کہ تیسری اور چوتھی تیمائی میں اور دمدار نمبر آنے کی اپیقش ہے اور جس پرکار کی فنڈنگ اور جن پرکار نیٹ مارجنز ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ اچھ خاصی اپسائی نیکس 12 مینہ میں possible ہے قریبا 925 950 کا تارگیٹ پرائس پرے خریدا جا سکتا ہے اور اچھے ریٹرنز کی امید کی جا سکتی ہے اوکے تو انڈس انڈ بینک پر پوزیشنل طور پر خریداری کی صلاح دے رہے ہیں اور لانگ ٹرم نظریہ ہے تو متھوٹ فانانس پر خریداری کی صلاح دے رہے ہیں آویناج گرکش کر بہت بہت شکریہ آویناج ہمارے ساتھ بازار آج ورکل میں شامل ہونے کے لئے ساتھ ہمارے پوری ریسرچ ٹیم ہمارے ساتھ آج شامل ہونے کے لئے ریسرچ ہم تک پہنچ آنے کے لئے چلے آج کے لئے بس اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی گروبار کو اور بتائیں گے کمائی کے شاندار موقع اور لائیو ایکشن دیکھنے کے لئے مارکٹ کا ضرور جڑیے زی بزنس کے ساتھ سبھ ساتھ بجے سلا دیجئے اجازت نمسکار